اب یہ مہندر پاکستان کے دل میں ایم اے خان بن کر اترا ہوا تھا اور پاکستان میں اس نے اپنے جو ایجنٹ پیدا کر کے پھیلا دیا تھے ان میں اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی تھی۔ صغیر انہی پاکستانیوں میں سے تھا لیکن بائی کی موت نے اس کا دماغ روشن کر دیا تھا۔ انڈیا کے ایجنٹوں کے رکھے ہوئے بم کے دماغے نے صغیر کے دل و دماغ سے سیاہ پردے اٹھا دیا تھے۔ لیکن مہندر اتنا کچھا آدمی نہیں تھا کہ اسے اس کی خواہش کے مطابق چھوڑ دیتا۔ مہندر نے صغیر کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا جو تھا تو زمین پر ہی لیکن ایسے تھا جیسے زمین کی سات تہہوں کے نیچے ہو وہاں سے اس کی چیخ و پکار کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ تین چار دن بعد کی ایک رات میں جر عثمان اپنے گھر میں داخل ہوا دروازہ وینہ نے کھولا تھا۔ وینہ نے اسے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات ساڑھے بارہ بجے تک وہ کہاں رہا ہے اسے معلوم تھا وہ کہاں تھا۔ وینہ اور عثمان ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی بولتے چالتے تھے کوئی ضروری بات ہوتی تو وہ انتہائی مختصر الفاظ میں کر لیتے تھے۔ ان دونوں میں میاں بیوی والی بیت کلفی ختم ہو چکی تھی۔ میجر عثمان گھر آتا اور باہر نکل جاتا پھر رات گئے واپس آتا اور سو جاتا۔ وینہ نے عثمان کے دوستوں میجر سمی اور کیپٹن آصف سے کہا تھا کہ عثمان کا انداز ایسا ہو گیا ہے جیسے یہ اس کا گھر نہیں بلکہ ہوتل ہے جہاں وہ کسی مجبوری کے تحت رہائش پذیر ہے۔ اس گھر کسی فرد بیوی یا بچے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نائن میں کوئی رسمی سی دلچسپی تھی۔ کئی کئی دن وہ گھر میں کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ اس رات عثمان حسب معمول رات ساڑھے بارہ بجے گھر آیا تو وینہ نے رسمی طور پر پوچھا کہ کھانا کھائیں گے تم کیا سمجھتی ہو میں اس وقت تک بھوکا ہی پھر رہا ہوں۔ عثمان نے بے رخی اور تنز کے لہجے میں کہا بہرحال میرا پوچھنا فرض ہے۔ وینہ نے کہا تم جو فرض ادا کر رہی ہو وہ میں جانتا ہوں۔ عثمان نے کہا کیا جانتے ہیں آپ؟ وینہ نے اکتائی ہوئے لہجے میں پوچھا یہ کہ تم نے مجھے ہر جگہ رسوہ اور بدرام کرنے کی باقاعدہ مہم چلا رکھی ہے۔ عثمان نے غسیلی آواز میں کہا آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ وینہ نے بڑے آرام سے کہا سو جائیں میں ہوش میں ہوں۔ عثمان نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا اب یہ دعا کیا کرو کہ میں ہوش میں نہ رہوں۔ آجتہ بولیں وینہ نے کہا تو نرم سے لہجے میں لیکن اس لہجے میں تنز نمائی تھی۔ بچے ڈر کر جاگ اٹھیں گے مجھ پر حکم چلانے کی کوشش نہ کرو۔ عثمان نے اور زیادہ بلند آواز میں کہا۔ وینہ نے بہت کوشش کی کہ بات آگے نہ بڑے۔ وہ جانتی تھی کہ عثمان سمجھ بوجھ کی حد سے نکل گیا ہے۔ اب اس پر کوئی دلیل اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایسے ہی تھا جیسے آسمان کی طرف مو کر کے تھوکو تو تھوک اپنے ہی مو پر آ پڑتا ہے۔ لیکن عثمان بات کو بگاڑتا چلا گیا اور خود ہی بات سے بات نکال کر جگڑے کو طول دیتا رہا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ وینہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آپ اپنے آپ میں نہیں۔ آپ کی زبان لڑکڑا رہی ہے۔ کپڑے بدلیں اور سو جائیں۔ آپ یہ مشہور کر دو۔ عثمان نے کہا۔ یہ بھی مشہور کر دو کہ میرا خاوند ہیرون کا نشی ہو گیا ہے۔ میں اس گھر پر لانت بیجتا ہوں۔ باہر سے اچھا بلاتا ہوں۔ اور برداشت کی قوت پیدا کر لی تھی۔ لیکن انسان پتھر تو نہیں ہوتا کہ وہ سنتا ہی چلا جائے۔ وہ آخر بیوی تھی اور اس آدمی کے بچوں کی ماں تھی جو اب اسے بیگانہ ہی نہیں ہوا۔ بلکہ اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ اس کے آنسوں نکلائیں۔ عثمان کی آواز میں ایسا لرزہ تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ وہ تھا ہی نشے میں۔ نشے میں غصہ شامی ہوا تو آواز میں اور زیادہ لرزہ پیدا ہو گیا۔ اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ وینہ نے اپنے ہونٹ سی لیے اور عثمان واہی تباہی بکتا سو گیا۔ وہ تو گھر میں داخل ہوا تو سویا ہوا ہی تھا۔ اسے نیم خفتہ یا نیم بیدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوسی سے مل کر آیا تھا۔ ان کی یہ ملاقات ایم اے خان کی کوٹی میں ہوئی تھی۔ وہ دونوں الگ کمرے میں بیٹھے رہے تھے جس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے کھانا اسی کمرے میں کھایا تھا۔ کھانا نوکر نہیں لایا تھا بلکہ لوسی خود جا کر کھانے کی ٹری اٹھا کر لائی تھی۔ کھانے کے ساتھ کوکا کولا اور سیون اپ کی بوتلیں بھی تھی جو لوسی دو گلاسوں میں ڈال کر لائی تھی۔ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد عثمان نے خمار سا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لوسی نے کوکا کولا کا جو گلاس اس کے آگے رکھا تھا۔ اس میں ٹرانکولائزر گولیاں ملا رکھی تھی۔ یہ خمار ان گولیوں کا تھا جسے وہ لوسی کی محبت کا خمار سمجھ رہا تھا۔ اس نشے کی کیافیت میں اس کی ساری دنیا لوسی کے دلکش وجود میں سمٹ آئی تھی۔ میجر عثمان کو میجر سمی اور کیپٹن آصف نے بتایا تھا کہ یہ لڑکی اسے دو گے میں ٹرانکولائزر پلا رہی ہے۔ لیکن لوسی کو اس نے اپنے آپ پر اپنی اکل و ہوش پر اور اپنے خواب و خیال پر اس قدر غالب کر رکھا تھا کہ وہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا کہ لوسی اسے کسی قسم کا دوکہ بھی دے سکتی ہے۔ لوسی سرطہ پا ایک تلسماتی دوکہ تھی وہ انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ لڑکی تھی جسے اپنے جال میں لیتی تھی وہ یقین کی حد تک محسوس کرتا تھا کہ لوسی اس پر مر مٹھی ہے اور اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ اس کی ایکٹنگ اور نازو انداز کا کمال تھا۔ اپنے آنسو نکال لینا بلک بلک کر ایسا رونا کے دیکھنے والا تڑپ اٹھے اس کے خصوصی کمالات میں شامل تھا۔ اس کے پاس مسکراہٹوں کی کئی قسمیں تھی جن میں ایک مسکراہٹ ایسی تھی کہ زاہد بھی زہد و تقوی کو الگ رکھ دیں۔ اس کا سب سے بڑا کمال تو یہ تھا کہ وہ اپنے شکار کو کھلونا بلکہ چابی والا کھلونا بنا لیتی تھی مگر خود اس کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتی تھی۔ وہ اپنے شکار کو مشینی انسان جسے روبوٹ کہتے ہیں بنا لیتی تھی۔ مرد عورت سے کیا چاہتا ہے؟ ہیوانی جذبات کی تسکین لوسی مرد کے فطری مطالبے کو خوب سمجھتی تھی۔ وہ اپنے شکار کے ان جذبات کو بڑکا دیتی اور خود اس کے لیے ایک سراب بن جاتی۔ پھر اس کا شکار پیاسے سہرائے نورد کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا۔ اور سراب یہ دو ہاتھ دور نظر آتا مگر دو ہاتھ کا فاصلہ تیہ ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ اونچے درجے کی پیشاور اسمت فروش عورت میں جو کشش ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی کی اتنی نہیں ہوتی۔ جتنی اس کی ایکٹنگ میں ہوتی ہے ہر اسمت فروش عورت میں کشش یہ ہوتی ہے کہ لذت اور ذہنی فرار مہیا کرتی ہے۔ وہ اپنے گاہک سے یہ نہیں کہتی کہ آٹا ختم ہو گیا ہے۔ دو بچوں کی فیسے جانی ہیں۔ گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور توائف کریلو مسائل اور جگڑے پیش نہیں کرتی۔ بلکہ اپنے گاہک کو ان بکھیڑوں سے دور بگا کر پناہ دیتی ہے۔ وہ اپنے گاہک کو الفاظ میں اتنا انچا چڑھا دیتی ہے کہ گاہک گلفام بن کر فضاء میں اڑنے لگتا ہے۔ لذت فرار اور احساس برتری کے احساس کا وہ پورا سامان لوسی کے پاس موجود تھا جو ایک اسمت فروش عورت کے پاس ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ لوسی ایک حسین خواب بنی رہتی تھی اور اس خواب کی تعبیر کبھی کبار بنتی تھی۔ ایک نشہ تو اس کا اپنا تھا جو وہ اپنے شکار پر تاریخ کر دیتی تھی۔ دوسرا نشہ ٹرانکولائزر گولیوں کا ہوتا تھا جو اس کے اپنے حسن و جوانی کے نشے میں سرور کی تلسماتی کیافیت پیدا کر دیتا تھا۔ پھر میجر عثمان جب اس کے گھر سے نکلنے لگا تو اس نے رکھ کر لوسی سے کہا کہ گھر جانے کو ذرا سبھی جی نہیں چاہتا کچھ دن اور صبر کر لو۔ لوسی نے اسے دروازے سے اندر کر کے اور اپنے بازوں میں سمیٹ کر اور اپنے ریشم جیسے بال اس کے گالوں سے لگا کر کہا تھا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ کب آ رہا ہے؟ عثمان نے صغیر کے متعلق پوچھا آ گیا تو کیا؟ لوسی نے ایسے پیارے انداز سے کہا جیسے بچے کو بہلا دیا جاتا ہے میں اس سے جان چھڑا لوں گی نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ عثمان نے کہا تھا اور ایک بار پھر لوسی کو اپنے ساتھ لگا کر اور بادلے نخاستہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلایا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو نشے کی اس کیافیت میں وینہ کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے قیاد خانے سے اسے رہائی مل گئی تھی اور اسے زبردستی پھر اسی قیاد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ وینہ کو اس نے یوں دیکھا جیسے قیادی جیل کے داروگا کو دیکھا کرتے ہیں۔ عثمان جیسے خاندوں کی بیویاں جن میں اکثر غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں۔ گھر بیٹھی سوچتی اور روتی رہتی ہیں کہ ان میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ خاند ان سے بیزار ہو کر باہر کی عورتوں سے دل بہلا رہے ہیں۔ گریلو عورت نہیں سمجھتی کہ وہ ایک حقیقت ہے جو حسین تو ہے لیکن اس میں ازدواجی مسائل کی تلخیاں بھی ہیں۔ اس کے برعکس فاہشہ اور اسمت فروش عورت کے پاس ایسی حقیقت ہوتی ہے جس میں کوئی تلخی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فاہشہ عورت اس کے بچے پیدا نہیں کرتی۔ حقائق سے باغے ہوئے خاند بچوں کی پیدائش کو مسائل اور مسائب کی پیدائش سمجھتے ہیں جیسے بچہ اپنے ساتھ اپنے مسائل لے کر ہی اس گھر میں پیدا ہوا ہو۔ میجر عثمان ان خاندوں میں سے تھا جو اس حقیقت کو قبول کرتے ہی نہیں کہ بچے اور ان کے مسائل ہی زندگی کی اصل مسرط کے حامل ہوتے ہیں۔ لوسی کے جالی منگے ترسغیر کو ایک خاص کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دو آدمیوں نے اسے فرش پر پیٹھ کے بل گرا دیا اور اس کے بازو پیچھے کو لمبے کر کے اس کے ہاتھ الٹے کر دیا تھے۔ کرسی کا ایک پایا اس کے ایک ہاتھ پر اور دوسرا پایا دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا گیا اور کرسی پر ایک باری برکم آدمی بیٹھ گیا۔ سغیر کی ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی اور وہ زبا ہوتے بکری کی طرح تڑپنے لگا۔ ایک آدمی نے اس کی ٹانگیں پھیلا کر پاؤں ٹیڑے کر کے فرش کے ساتھ لگا دیئے اور اپنا ایک پاؤں اس کے ایک تختے پر اور دوسرا دوسرے تختے پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سغیر کا پسینہ نکل آیا لیکن اس کے موں سے کوئی آواز چیخ یا فریاد نہ نکلی۔ ہڈیاں توڑ دو۔ سغیر نے کربنا کا آواز میں کہا پاؤں کی طرف سے میرے جسم کو کاٹنا شروع کر دو۔ میری زبان سے یہ الفاظ نہیں سنو گے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری زبان سے اپنے آپ یہ الفاظ نکلیں گے جو تم ابھی نہیں کہنا چاہتے۔ مہندر نے کہا ابھی تو تمہاری خاطر توازے شروع ہوئی ہیں۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کمرے میں مہندر کے جو آدمی موجود تھے وہ زوردار کہکہ لگا کر ہنسے تم مسلمان ہو۔ مہندر نے سغیر کے پیٹ پر اپنا پاؤں رکھ کر اور اپنے جسم کا وزن ڈال کر کہا۔ اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ چند ٹکوں پر اپنا ایمان ہم جیسوں کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کتنے کچھ مرد مومن ہو۔ اللہ نے مجھے سرات مستقیم دکھا دیا ہے۔ سغیر نے اتنی بلند آواز سے کہا جیسے اس نے پرجوش نعرہ لگایا ہو اس نے پاکستان زندہ باد کا پرجوش نعرہ لگا دیا۔ اتنی زور سے بولنی اور نعرہ لگانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ درد کی شدت کو دبا رہا تھا۔ بعض قاتل دیکھے گئے ہیں پھانسی کے تختے کی طرف یا علی اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے جاتے ہیں۔ انہیں علی اور اللہ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ دراصل اس خوف کو لا شعوری طور پر دبا رہے ہوتے ہیں جو ان کے دلوں اور آساب کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ موت کے خوف کو دبانے کے لیے نعرے لگاتے ہیں اور یہی کیافیت سغیر پر تاری تھی۔ تم اب یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ مہندر نے سغیر سے کہا میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ تم نے انڈیا کی جو خدمت کی ہے وہ قابل قدر ہے۔ ہم یہ نہیں کہلوانا چاہتے کہ ہم نے اتنی زیادہ خدمت کرنے والے آدمی کو کچھ نہیں دیا میں جواب دے چکا ہوں۔ سغیر نے کہا اس جواب سے نہیں ہٹوں گا صرف تم ہی نہیں مروگے۔ مہندر نے کہا تم اس بیانک انجام کو تصور میں بھی نہیں لاسکتے جس تک ہم تمہارے خاندان کو پہنچائیں گے۔ تمہارا ایک بائی مر چکا ہے تمہاری ایک بہن جوان ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور تمہاری بیوی بھی جوان ہے ہم تمہیں انڈیا لے جا کر ماریں گے۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں انڈیا کے ایک چکلے میں تمہاری بہن اور تمہاری بیوی کو بیٹھا ہوئے دکھائیں گے۔ بکواس بند کر ہندو کتے۔ سغیر نے درد سے کراہتی ہوئی آواز میں کہا اب میری اور تیری ٹکر نہیں بلکہ اسے اب اللہ اور اپنے بگوان کی ٹکر سمجھ پھر دیکھ کون سچا ہے۔ مہندر نے اس کے پیٹ سے اپنا پاؤں اٹھا لیا اور اس طرح ہنس رہا تھا جیسے کوئی نو عمر لڑکا بلی یا کتے کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ سغیر کے پاؤں پر جو آدمی کھڑا تھا اسے مہندر نے کہا کہ وہ اتر جائے اور سغیر کے پاؤں رسی سے کس کر بان دے۔ کسی پر جو آدمی بیٹھا تھا اسے مہندر نے کہا کہ وہ بیٹھا رہے اور مہندر خود سغیر سے یہ کہہ کر کہ وہ سوچ کر جواب دے کمرے سے نکل گیا۔ یہ کمرہ کسی جنگل میں نہیں تھا کہیں پہاڑیوں کے اندر غیر آباد علاقے میں نہیں تھا یہ پولیس کا اپنی سی آئی اے یا آئی ایس آئی کا ٹارچر سیل نہیں تھا بلکہ یہ کمرہ کوٹھیوں کے گنجان آباد علاقے میں ایک خوبصورت کوٹھی میں تھا جس کے اردگرد لوگ آباد تھے ٹریفک روان دوان تھی اس محذب بستی میں زندگی کی گہمہ گہمی تھی کسی نے کبھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی کہ اس کوٹھی میں کون رہتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے پھر کیسے پتا چلتا کہ اس کوٹھی کے ایک کمرے میں اسی ملک کے ایک آدمی کو دشمن ملک کے آدمی ایزا رسانی سے قتل کر رہے ہیں یہ آدمی سغیر کو نہیں بلکہ پاکستان کو فرش پر لٹا کر اور ہاتھوں پر کرسی رکھ کر بیٹھ گئے تھے اس دن کے اخباروں میں بھی برسر اقتدار اور حزب اختلاف کی لڑائیوں الزام اور بہتان تراشیاں اور ایک دوسرے کو ظلیل و رسوا کرنے کی خبریں نمائی طور پر چھپی تھی اس روز بھی پاکستان کے وزیر تقریریں کر رہے تھے اور یوں بازو لہرا رہے تھے جیسے وہ پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ خوشال اور طاقتور ملک بنا رہے ہوں اس روز بھی لوگ گروں میں بیٹھے ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ رہے تھے اور پولیس اس کوشش میں تھی کہ کسی ایک بھی واردات کی رپورٹ درج نہ کریں اس روز بھی پاکستانی وی سی آر سے بارتی فلمیں دیکھ رہے تھے اور ہماری نوجوہ نسل سوچ رہی تھی کہ ہندو کتنی پیاری قوم ہے کتنی پیاری فلمیں بناتی اور پاکستان بیجتی ہے اس روز بھی پاکستان میں سیاسی دھنگا مشتی اور قومی انتشار کے مظاہرے ہو رہے تھے اور سغیر کے ہاتھوں میں کرسی کے پائے اترتے جا رہے تھے ابھی تک اس کے موں سے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلی تھی میجر اسمان اپنی ڈیوٹی پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر چلا گیا تھا گھر کے فون کی گھنٹی بجی وینہ نے ریسیور اٹھایا میجر سمی بور رہا تھا کوئی تازہ خبر بابی میجر سمی نے پوچھا نہیں بائی جان وینہ نے جواب دیا وہی پرانی خبر ہے جو ہر روز بلکہ ہر رات تازہ ہوتی ہے میں تو اب تنگ آگئی ہوں بائی جان ایک دن بھی اس گھر میں ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا اسمان کا رویہ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے نہ دے میں پھر وہی بات کہوں گا بابی میجر سمی نے کہا سبر اور اپنے اوپر جبر کریں مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ صورتحال آپ کے جذبات کو کیسی بے دردی سے مجروع کر رہی ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو اس موڑ پر آ کر کیوں ختم کر دیں میں اور کیپٹن آصف اہد کر چکے ہیں کہ اسمان کو واپس لائیں گے سبر اور برداشت تو مجھ میں بہت ہے بائی جان وینہ نے کہا لیکن اسمان مجھ سے بڑائی سخت امتحان لے رہا ہے اس نے ابھی تک ایسی بات کہی تو نہیں لیکن اس کا انداز اور رویہ ایسا ہے جیسے وہ بڑی اونچی آواز میں مجھے کہہ رہا ہو کہ تم یہاں سے نکلو میں اسے یہاں لاؤں گا میں اس لیے اس گھر میں رکی ہوئی نہیں کہ میرا اور میرے بچوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا بلکہ اس لیے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اسمان جس لڑکی کے قبضے میں آیا ہوا ہے وہ لڑکی شاید انڈیا کے جاسوسوں کے گروہ کی ہے میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں کہ میں اس لڑکی تک کس طرح پہنچوں اور کس طرح اسے سڑکوں پر گسیٹوں یہ کام ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے میجر سمی نے کہا بابی آپ اس جنجٹ میں نہ پڑیں خار ہونے کے سوا آپ کچھ نہیں کر سکیں گی میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گی بائی جان وینہ نے کہا پہلے میں رویا کرتی تھی دن بر غصہ چڑھا کر اپنا خون پی تھی اور کرتی رہتی تھی مگر اب میرا دل مضبوط ہو گیا ہے شاید اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو یقین دلالیا ہے کہ میں ایک جنگ لڑا ہی ہوں اور مجھے یہ جنگ جیتنی ہے اچھا ہوا آپ نے فون کر دیا اب نہ کرتے تو میں آج آپ کو فون کر دی آج شام آپ میرے بائیوں سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں میں نے آج اسمان کو بتا دیا تھا کہ میں تین چار بجے اپنے گھر جاؤں گی اور رات کو دس بجے تک واپس آ جاؤں گی گھر میں نوکر ہے وہ اسمان کو کھانا وانا دے دے گا میرے بائی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ سے اور آصف بائی سے ملنا چاہتے ہیں آج آئیں گے بابی میجر سمی نے کہا کہاں آئیں ایڈریس بتا دیں وینہ نے اسے اپنے والدین کی کوٹھی کا نمبر راستہ اور محلے وقوع سمجھا دیا آپ کیپٹن آصف بائی کو ساتھ لے کر چار بجے وہاں آ جائیں وینہ نے کہا میجر سمی اور کیپٹن آصف شام چار بجے پہنچ گئے وینہ اپنے دونوں بائیوں کے ساتھ ان کے استطبال کے لیے باہر آ گئی اس کے بائی بڑے تپاک اور پیار سے سمی اور آصف سے ملے سونے کے لیے گھر آتا ہے اور اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مجبوراً اس گھر میں آتا ہے اسے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی دلچسپی نہیں رہی وینہ نے کہا تو صاف پتا چلتا ہے کہ وہ مجھ سے اور بچوں سے نفرت کرتا ہے لیکن میں برداشت کر رہی ہوں میجر سمی صاحب وینہ کے بڑے بائی اختر نے کہا وینہ برداشت کرتی رہے ہمارے لیے اسمان کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے صاف پتا چلتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتا اور جیسے ہم اس کا دیا کھاتے ہیں اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب ہم اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا جینا حرام کر سکتے ہیں اختر صاحب میجر سمی نے کہا میں اور کیپٹن آصف اس معاملے کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں مجھے ایم خان کی کوٹی میں رہنے والے لوگ جاسوس یا سمگلر لگتے ہیں یہ بات تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب اسے کنفرم سمجھیں یہ کنفرمیشن کہاں سے ملی ہے وینہ کے چھوٹے بائی امجد نے پوچھا ہم دونوں ساتھ والی کوٹھی میں گئے تھے میجر سمی نے کہا وہاں ایک پرانا ریٹائٹ صوبے دار میجر رہتا ہے اس کے ساتھ میری یہ ملاقات دوسری تھی پہلی ملاقات میں جو میز اتفاقیہ تھی اس صوبے دار میجر نے شک کا اظہار کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا دوسری ملاقات میں اس نے بتایا کہ یہ لوگ مشکوک ہیں اور یہاں کوئی بہت بڑا جرم ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ انڈیا کے جاسوس ہیں یا محضب قسم کی اسمت فروشی کرتے ہیں وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں میجر صاحب اختر نے کہا میں نے ایک طریقہ سوچا ہے اس لڑکی کو اغوا کر لیا جائے اور ایک جگہ بند کر کے معلوم کیا جائے کہ یہ کون ہے اور کرتی کیا ہے پھر آپ اس لڑکی کا کیا بنائیں گے کیپٹن آصف نے پوچھا اگر آپ مجھ سے متفق ہوں اور پھر سوچیں گے کہ اس لڑکی کا ہم کیا بنائیں گے اختر نے کہا زورت محسوس ہوئی تو ہم اس لڑکی کو بالکل ہی غائب کر دیں گے ان کے درمیان اغوا کی سکیم پر بحث مباعثہ ہوتا رہا اور چاروں متفق ہو گئے میجر سمی نے پوچھا کہ لڑکی کو رکھا کہا جائے گا وینہ کے دونوں بائیوں نے کہا کہ ان کے پاس بڑی اچھی ایک جگہ ہے یہ لوگ اچھی خاصی جائداد والے تھے شہر کی قریبی مضافات میں ان کا کچھا سا ایک مکان بھی تھا جو آبادی سے کچھے الگ تھلگ تھا کسی وقت ان کی وہاں کچھ زمین تھی جہاں انہوں نے سبزیوں کا باغ بنا رکھا تھا اور سبزیاں منڈی بھی جاتی تھی پھر انہوں نے وہاں فصل اگانا شروع کر دی اور چھوٹا سا یہ کچھا مکان جو باغ کی دیکھ بال کرنے والوں کے لیے بنایا تھا خالی پڑا تھا ان چاروں نے اغوا کا طریقہ تیہ کر لیا ضروری نہیں تھا کہ یہ طریقہ کامیاب ہو جاتا لیکن کوشش کرنی تھی یہ سوچ لیں اختر صاحب میجر سمی نے کہا ہم دونوں ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے لیکن طریقہ کچھ کچھا سا لگتا ہے اتفاق کی بات ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں آپ ڈر تو نہیں رہے میجر صاحب وینہ کے چھوٹے بائی نے پوچھا میں کمانڈو ہوں میجر سمی نے کہا اگر میں ڈر پوک ہوتا تو کمانڈو ٹریننگ کے لیے جانے سے انکار کر دیتا اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں ڈر رہا ہوں تو میں اب کچھ بھی نہیں کہوں گا اور جو ڈیوٹی آپ نے مجھے سونپی ہے وہ پوری کر کے دکھاؤں گا